بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت بھی عروج کی طرف جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے وزراء کو ایک طرف سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے جن وزراء کو سرٹیفکیٹ جاری ہوئے ان میں مراد سعید جو وزیر مواصلات ہیں ان کو نمبر ون پوزیشن دی گئی اس کے علاوہ اسد عمر ہیں ان کو سیکنڈ پوزیشن دی گئی جو منسٹری آف پلیننگ اینڈ ڈیویلیمنٹ کے وزیر ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر تھرڈ نمبر پہ ہیں وزیر تعلیم شبکد محمود فورت نمبر پہ ڈاکٹر شیری مزاری جو منسٹری آف ہومن رائٹس کو دیکھ رہی ہیں جب سے حکومتائی تحریک انصاف کی وہ پانچویں نمبر پہ ہیں خسرو بکتیار چھٹے نمبر پہ ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹین ہے اس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد وہ نومے نمبر پر ہیں ان کو پرفارمنس کے لحاظ سے نومے درجے پر رکھا گیا ہے اس سے زیادہ جو حیرت انگیز بات ہے اس میں وزیر خارجہ ان کا نام بھی نہیں ہے شاہ محمود قریشی کوئی ان کو پرفارمنس کی بیس پہ کوئی آوارڈ گیرا نہیں دیا گیا یا سیٹیفکٹ نہیں دیا گیا پرویس خٹک وزیر دفاع حیرت انگیز طور پر ان کا نام بھی نہیں ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو شاکنگ تھے ہمارے لیے کہ وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب ان کا نام بھی شامل نہیں ہے وزیر عظم صاحب کافی عرصے سے کلیم کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو خزانہ کے لحاظ سے معاملات اچھے جا رہے ہیں پاکستان بہتر سائیڈ پر جا رہا ہے اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وزیر عظم صاحب تو یہ کلیم کرتے ہیں لیکن حقیقت کے بارکس اگر یہ لسٹ دیکھی جائے اس لسٹ میں ان وزراء کے نام ہی نہیں ہے میں اپنے مہمان کا تعریف کروا دوں آج کے جو میرے مہمان ہے عبید عباسی صاحب باکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے بڑے ایکٹیو میمبر ہیں یوت کے آپ یہ سمجھیں کہ روح روا ہوتے ہیں جتنی بھی طلبات انظیمیں ان کو یہ لیڈ کرتے ہیں سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے اداریا نے اس کو وقت دیا یہ جو لسٹ میں نے سامنے رکھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو اپنی پرفارمس کلیم کر رہی تھی اپنے وزراء کی تعریفیں کر رہی تھی وہ ہمیں لسٹ میں نظر کیوں نہیں آئے پھر جی بہت شکریہ سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر اداریا نگوزہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے سٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا دیکھیں پہلے اگر بات کی جائے حکومتی وزراء کو جو سیٹیفکیٹ دیئے گئے جو انہیں انعامات دیئے گئے کہ انہوں نے پاکستان کے ایک عام آدمی کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تو اس لسٹ میں یہ عرصتو ہے آزم کا نمبر پہلے نمبر پہ آتا ہے جس کا نام مراد سعید کہا جاتا ہے اور میرے خیال میں ان کے پاس مواصلات کی وزارت تھی تو کیا میں پوچھتا ہوں کہ امیلان خان کو اس گورنمنٹ میں آگے تین سال ہوگے سی پیک جو اس موصوف وزیر نے اس کو آگے لے کے چلنا تھا کیا اسے سٹاپ لگا یا وہ آگے بڑھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سعید کو اگر انعام دیا گیا اسے عرصتو کو انعام دیا گیا تو شہد اس وجہ سے دیا گیا کہ اس نے وہ بیان دیا تھا کہ عمران خان آئے گی اور اتنے عرب ڈالر واپس لائے گی تو کیا عمران خان آیا اور اس نے اتنے اس ملک کے کرزے اتار دیئے اس ملک کو مہنگائی سے اور غلوت کی چکی کی طرف دکیلہ یا یہ برحل اور اسی لسٹ میں دوسرا نمبر جناب عصد عمر صاحب کا تو ان کی کارکردگی کو دیکھو تو وزارت خزانہ ان کے پاس تھی پہلے اس میں یہ فیل ہوئے اور اس ملک کا بیڑا درک کرنے میں جتنا بڑا کردار عصد عمر کا ہے شاید ہی کسی ان کی ٹیم میبر میں سے کسی کا ہو اور پتہ نہیں ہوں جو مراد سعید کا اپنے نام لیا مراد سعید کی اگر پرفارمنس دیکھی یا سی پیک سے ہٹ کے جو انہوں نے پاکستان پوسٹ کے معاملات اچھے کی ہے اس کے علاوہ باقی ہوئی پاکستان کے جو روڈ نیٹورک سا نیشنل ہائی ویس کی بات کی جائے مورٹر ویس کی بات کی جائے اس میں ٹیکس کلیکشن ان کی بہت اوپر گئی ہے جب سے وہ وزیر بنے ہیں انہوں نے کوئی ذاتی عمران خان کی خدمت کی ہو تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ذاتی وہ کون سے معاملات میں ان کے ساتھ چلتے رہیں ان کے کام آتے رہیں لیکن قومی خدمت کے حوالے سے ان کی کارگردگی اب یہ دیکھیں وہ ان تفل تسلیوں سے بات نہیں چلتی اب قوم کے سامنے ہیں اب اس ملکہ جو بیڑا غرق ہو چکا ہے نا یہ کافی ہے تو یہ تو اب بات روز روشن کی طرح آیا ہے جب ان کی اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ ایک سیٹفکیٹس دے رہے ہیں جب عوام مہنگائی اور گربت اور بیروزگاری میں مر رہی ہے پھر یہ شیری مزاری کو انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی جو ان کے پاس وزارت تھی تو کیا آفیہ صدیقی کو واپس لانے میں شیری مزاری اور ان کے ٹیم کامیاب ہوئی کیا ان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ان کو آج استیفہ نہیں دینا چاہیے کہ عمران خان نے انہیں چار شیٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی ناکام رہا کیا آج شیخ رشید کو استیفہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ نوے نمبر پیش جس کو اسد عمر اور ان فوقیت دی گئی مراد سید پر کیا پرویز خٹک کو آج استیفہ نہیں دینا چاہیے کیا آج شوکر ترین آپ نے آفیہ صدیقی کی بات کی ایک سوال کہنا آپ سے آپ کے دورے حکومت میں پچھلے بہنے سال آپ نے آفیہ صدیقی کے لیے کوئی ایک بتا دے جہاں پہ آواز بلان کی ہو امریکہ میں جا کے نواز شریف صاحب گئے سارے آپ کے وزراء بھی جاتے رہے چکر لگتے رہے لیکن امریکہ سے کہاں پہ آپ نے دیکھیں امران خان نے آفیہ صدیقی کا معاملہ ایسا ہے اس میں سیاست کی میں یہ سمجھتا ہوں کو جائش نہیں ہے کرنا چاہیے تھا جو اتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں جتنی بھی دور حکومت گزری ہیں ان کو یہ قوم کی بیٹیوں نے واپس لانا چاہیے تھا یہ بدقسمت ہی ہے اور امران خان بھی یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ آفیہ مومنٹ میں جاتے تھے اور ان کے کیمپس میں بیٹھتے تھے برحل آگے چلتے ہیں شوقت ترین وزیر خزانہ اور یہ کچھ دن پہلے امران خان نے دعویٰ کیا تھا ہماری مجیشت بہت اوپر جا رہی ہے ہم ملک کے ڈریکشن میں چل پڑا ہے پاکستانیوں دیکھو تو آج خود سیڈفکیٹ یہ سیڈفکیٹ بتا رہے ہیں کہ اس میں شوقت ترین فیل ہو گیا زیرو بٹا زیرو اس میں بتا رہے ہیں شاہ محمود قریشی زیرو بٹا زیرو اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے تیہی وزیرا فیل ہو گئے اور وزیرا کی فوج اور زفر موج ان کے فیلیر کے سیڈفکیٹ بھی ساتھ جاری گئے انہوں نے انہوں نے جن وزیرا کو پاس کیا ہے ان پر تو تحفظات ان کی کیابنٹ کر رہی ہے کہ جی یہ تو کیابنٹ کے اجلاس میں ٹائم سے نہیں آتے تھے یہ تو اپنے آفیسز میں نہیں ملتے تھے تو یہ تو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یہ لسٹ جاری ہوئی ہے آپ کے جار میں لسٹ تیار کرنے میں کس کا گردار ہے کہ ایسے جو وزیرا وزیر خارجہ ہیں وزیر خزانہ ہیں وزیر دفاع ہیں بڑے جو چوٹی کے وزیر تھے عمران خان صاحب کے دیکھیں میں کوئی پیر تو نہیں ہوں عامل تو نہیں ہوں عمران خان کے گھر میں عامل اور پیر موجود ہیں وہ بتا سکتے ہیں شاید ادھر سے تیار ہوئی ہو یہ تو الگ جانے اب آتے ہیں جوڑ توڑ کے سیاست کی طرف آپ کی پارٹی سے شہباز شریف صاحب سے جو پارٹی کی صدر ہیں انہوں لے کے ان سے ملاقات کرنے آئی ہے مکم کی ٹاپ لیٹل شپ آئی کراچی سے اٹھ کے سپیشل لاہور ان سے ملنے آئے تو کیا اندر دال میں کچھ کالا ہے کیا چال رہی کیا سیچویشن ہے کس چیز کی تیاری ہو رہی آنے والے دنوں کے لیے دیکھیں یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہے اور جو حالات اور واقعات اس بات ہی غمازی کر رہے ہیں کہ عمران خان اور اس کی کشتی اس کچولے نہیں کہا رہی وہ ڈوب رہی ہے بلکہ ڈوب چکی ہے جو مقدس ہماری پاک فوج کو جنہوں نے بدنام کیا اور بڑے بڑے بھوٹ لے کہ ان کے آگے تلوے چاٹتے تھے اور رکھتے تھے آج ان کی نیلی بتا رہی ہے کہ عمران خان جا رہا ہے میں آپ سے یہ سوال نہیں میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایمکی ام نے دیکھا اینڈنگ ٹائم چال رہا ہے اگر سپوز کریں آپ کی باتوں سے اگر ہم لے ہیں اس کا نتیجہ میں اسی طرف ہا رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ مہون اور پی ڈی ایم ہر اس آئینی اور قانونی راستے کی طرف جائے گی جس کا راستہ آئین پاکستان دیتا ہے اگر آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ انہوں تبدیلی اس ملک کا قانون کہتا ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے ہم آئینی اور قانونی راستے کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ میں بات واضح کروں جو اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں آئندہ چند دلوں میں وہ بلکل ابھی ان کے وزراء بھی آپس میں چیئے مگوئیاں کر رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں یہ تو ابھی جو ہونے جا رہے ہیں وہ اس ملک کی سیاسی نظام کو بلکل تبدیل کر کے رکھ دے گا وہ اس ملک میں عمران نیازی اور ان کے حواریوں کو انشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے بات کی ان ہاؤس تبدیلی ان ہاؤس چینج کی طرف آپ کی پارٹی تو جانا ہی نہیں چاہتی میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ چند دنوں میں آپ کے پاس صورتی علوازے ہو جائے گی بہت سی چیزیں ہیں جن کا محل میں جو ہونے جا رہے ہیں لیکن آئندہ چند دنوں میں بہت سی سردار ہے یا صادق صاحب نے کچھ کہا تھا اور وہ آپ نے سنا شاید تو وہ ہونے جا رہے ہیں اور جب وہ دماغہ ہوگا تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی چلیں یہ تو ٹائم ہی ثابت کرے گا کہ آپ ان ہاؤس چینج کی طرف جاتے ہیں یا لانگ مارچ پیولز پارٹی لے کے اسلامباد کا روح کرتی ہے یہ تو ٹائم ثابت کر دے گا کچھ تین ہی باقی ہیں جیسے ستائیس فروری کونوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوئے لیکن ابھی بھی سٹیل ٹو دا ڈے اگر ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی مائنسیٹ لیئر نظر نہیں آ رہا اوگیدہ باسی صاحب ابھی تک پی ڈی ایم آپ نے جو فیصلے ہیں ان پر کھڑی نظر نہیں آ رہی کبھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے کبھی کچھ کیا جاتا ہے دیکھیں اپوزیشن ہے ایک اکمت حملی کے پیٹ چل رہی ہے اور اپوزیشن کی کوئی بھی مووو ہے نا اس میں میدان سیاست میں نواز شریف ایک بڑا پلئر ہے آج بھی پاکستان آؤٹ ہو گیا میں ابھی بتاتا ہوں آج بھی عمران خان سے اگر سوال کیا جائے گندم تو جواب چاہنا جواب نواز شریف تو نواز شریف تو اس سیاست کا پڑا پلئر ہے وہ نہیں آؤٹ ہو سکتے فیصلے اس وقت بھی ان کے وزراء کے بقول لندن سے ہو رہے ہیں تو یہ تو کامیابی ہے نواز شریف اس ملک کی سیاست کا ایک ایم عصہ ہے اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے آئندہ آنے والے چند دن میں مائنس ہونے جا رہے ہیں کیا آخری سوال آپ سے ان ہاؤس چینج کی طرف آپ کی پارٹی جائے گی یا پھر کوئی ترمیانی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اس کے علاقے میں جو ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا تو جو ہونے جا رہے وہ بھی آپ کو اور ہمیں شاید نظر نہ آئے لیکن چند دنوں میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے میں نے آپ سے سوال کیا کہ ان ہاؤس چینج کی طرف آپ جائیں گے یا نہیں اور اور نو میں میں یہ سمجھ دوں مسلم لیگ نون آئینی اور قانونی جتنے بھی آپشن ہیں ان پر گوھر کر رہی ہے اور اس پر فیصلے انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اور ان کی اتحادی جو اس حکومت کی کارکردگی سے تنگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو لیکن یہ تمام جتنی بھی سفارشات ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند روز میں فیصلہ ہوگا بہت شکریہ ناظرین دیکھتے ہیں کچھ دینی باقی ہیں کیا معاملات کس طرف کس چیز کا روح اختیار کرتے ہیں حکومت بچتی ہے حکومت جاتی ہے لانگ مارچ ہوتا ہے ان ہاؤس چینج آتی ہے یہ سب کو اس وقت ثابت کر دے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ